ہیلو فرینڈز کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے فرینڈز آج کی اس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ اڈوبی سٹوک کی کچھ اپ ڈیٹس کو شیئر کرنے والا ہوں جو کہ اے آئی کونٹنٹ کو ایکسپٹ کرنے کے حوالے سے اڈوبی سٹوک بار بار اپ ڈیٹ کر رہا ہے اپنی گائیڈ لائنز کو اے آئی کونٹنٹ کو ایکسپٹ کرنے کے حوالے سے اور اب جو ہے اڈوبی سٹوک اے آئی کونٹنٹ کو ایکسپٹ کرنے کے بارے میں سٹرکٹ ہوتا جا رہا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی سوڈیو میں میں دیکھوں گا کہ مزید کی اپڈیٹس کی ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک کونٹنٹ ہے یہ فرین کی پکچر ہے جو کہ اے آئی کی مدد سے کریئیٹ کی گئی ہے سب سے پہلے تو اس کا چک لگا لینا ہے کہ یہ اے آئی کی مدد سے جنریٹ کی گئی ہے یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اگر آپ کی ایمج اے آئی کی مدد سے جنریٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی اے آئی جنریٹڈ ایمج میں آدمی یا کوئی بھی گرل وغیرہ ہے جو کہ فکشنل ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے چک لگانا ہے اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے اب یہاں پہ ایک نائزیبل پیپرار پاپرٹی نہیں ہے تو ہم نے نو لگا دینا ہے اب یہاں پہ ہمیں ٹائٹل میں اے آئی جنریٹڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ کی ورڈ میں بھی اے آئی جنریٹڈ ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب جیسے ہی ہم یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ پاپ اپ آیا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جس میں کیا کہا گیا ہے کہ جو سب میشن گائیڈ لائن سے میں نے ان کو ریویو کیا ہے پڑا ہے اور ان میں سے کچھ جو ہیں یہ جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں میں ان کو سیپٹ کرتا ہوں اور اگر میں ان میں سے کسی کو بھی فالو نہیں کر رہا تو میرا اکاؤنٹ جو ہے سسپنٹ کر سکتا ہے اڈوبی سٹوک کو یہ رائٹ ہے تو یہ چار پوائنٹ کون کون سے ہیں کوئی بھی اگر ریکنائزیبل پروپرٹی یا پیپل موجود ہے ایمج میں تو اس کا موڈلریز ایڈ کیا ہے میں نے میرے کونٹنٹ میں کوئی لوگو ٹریڈ مارک یا انٹلیکچول پروپرٹی کا ایشو نہیں ہے اگر کونٹنٹ جو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہے تو میں نے باکس پہ چیک لگایا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہاں پہ یہ جو ایک چیز اے آئی کونٹنٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کی ہے وہ یہ ہے اگر آپ نے کونٹنٹ جو ہے وہ اے آئی سے جنریٹ کیا ہے تو اگر آپ نے کسی آرٹسٹ کا نیم یوز کیا ہے اس کونٹنٹ کو جنریٹ کرنے میں تو آپ وہ ایڈوبی سٹوک پر اپلوڈ نہیں کر سکتے جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ ایگزمپل دیتا ہوں یہاں پہ آرٹسٹ کے کچھ نیم ہیں یہ فیمس آرٹسٹ تھے اور جو بھی اے آئی کو کونٹنٹ یوز کر کے ایمیجز بناتے ہیں تو وہ اکسرین کا نام یوز کر رہے ہوتے ہیں وین گو لیونارڈو پیبلو پیکاسو تو اس طرح کے کچھ آرٹسٹ کے اگر آپ نام یوز کر رہے ہیں کچھ یہ آرٹس ہیں کچھ نیو آرٹس ہی ہو سکتے ہیں تو اگر آپ نے کسی کا بھی نیم یوز گیا اپنی پرومٹ کے اندر تو آپ اس کو ایڈوبی سٹوک پر ساب میٹ نہیں کر سکتے میں آپ کو اس کی کچھ اگزمپل دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے پرومٹ لکھی ہے کیوٹ کیٹ ان انچانٹنگ فوریسٹ اندہ سٹائل آف لیونارڈو ٹھیک ہے اب میرے پاس یہاں پہ یہ الیلسٹریشنز آ چکی ہے تو ان الیلسٹریشنز کو میں ایڈوبی سٹوک پر اپلوڈ نہیں کر سکتا اگر میں کروں گا تو کیسے ہی ایڈوبی سٹوک کو پتا چلے گا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سٹائل کو تو وہ ایڈوبی سٹوک کو پتا چل جائے گا کہ اس پرومٹ میں یہ ورڈ یوز گیا گیا تو اکاؤنٹ بلوگ کر دیا جائے گا یہاں پہ یہ ایک پرومٹ ہے جس میں میں نے لکھا ہے اندہ سٹائل آف وین گو تو یہ بھی ایک آرٹسٹ ہے تو اس آرٹسٹ کا سٹائل یہ ہے جو آپ کو یہاں پہ پیچھے نظر آ رہا ہے تو یہ بھی اگر میں ایڈوبی سٹوک پر سبمٹ کروں گا تو میرا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ دونوں جگہ پہ چیک لگانا ہے اور یہاں پہ کنٹینیو کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی جو اے آئی جنریٹر کونٹینٹ ہے اس کو اکسپٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سبمٹ کر دینا ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے